یہ کیا کر رہے ہیں اسمان بھئی یار یہ اس کو کٹھا کر رہا ہوں سارا اسمان کو تو یہ آیا کی طرح سے ہے یہ سارا یہ بھائی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے دیکھو ذرا سارا اس کو بھی ہم نے کر دی ہے یہ کیا کی ہے اسمان بھئی یہ سارا کال جو بتایا تھا آپ کو وہی ہے سارا بھائی سارا ہی تو اٹھ دیا پکڑ کے سارا بھائی سارا کر دیا مطلب یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مید آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو جیسے ہم نے آپ کو کال بتایا تھا یہ دیکھیں ہم نے ادھر سے یہ سارا تڑوا دیا تو اب ادھر کال جو ہے وہ کیجز وغیرہ بن جائیں گے کال شروع ہو جائے گا کام کیجز بننے کا ادھر ہم نے سوچا ہے کہ ادھر جو ہے ادھر ایسے اس کی تین پارٹیشن ہو جائیں گی اور اس میں ایک سینٹر میں بھی پارٹیشن ہو جائیں گے مطلب کہ ادھر ہمارے ٹوٹل کتنے کیجز بنیں گے باسٹ بھائی چھے کیجز بن جائیں گے ایسے اوپر نیچے ہاں تین اوپر تو ہمارے ادھر چھے کیجز بن جائیں گے اور دوستو ہم نے یہ دیکھے یہ جو ہمارا ریبٹس کے لیے تھا ہم نے یہ بھی دیکھے درہ یہ دیکھے ادھر ہم نے ادھر ان کے لیے مٹیو گیرا ڈال دیا اور یہ ادھر ہم ادھر ایسے ایک مطلب کہ ونڈو ٹیپ بنا جائے تاکہ ادھر سے ہوا وغیرہ جائے اور ادھر اس کا دروازہ لگ جائے گا تو ابھی جو ہے آج ہمارے مستری جو آئے تھے انہوں نے صرف اس کو توڑا ہے اور توڑ کے تو مطلب کہ یہ انٹے وغیرہ صحیح کی ہیں کیونکہ یہی صبح لگائیں گے تو کیا خیال ہے باسٹ بھائی یہ کترے دن میں ہو جائے گا یہ سارا کام بھائی اس نے تو بولا ہے کہ جو ہے نا تین دن مجھے لگیں گے در تین دن میں شرف یہ کیجز بنیں گے یا یہ نیچے بھی ہو جائے گا سارا یہ تو کل کیجز بن جائیں گے کل بن جائیں گے کل اس نے بنا گیا مطلب دیوارے کھڑی کر کے میرا خیال ہے کل دیوارے کھڑے کیونکہ اوپر تو وہ سلاپے وغیرہ نہیں رکھی جائیں گے وہ بھی کچھی ہوگی نا دیوار کل وہ میرا خیال ہے پرسوں جاتے ٹائم نا وہ رکھے گا وہ سلاپے وغیرہ اوپر رکھے گا اور یہ میرا خیال ہے اس کا یہ کرے گا پھر نیچے سے سارا کیونکہ دوستو ہم نے جو ہے ابھی یہ کیج بنوا کے جو ادھر بننے ہیں سارے کیجز اس کے بعد ہم نے ادھر سارا جو نیچے سے پرس ہے کیونکہ ادھر پانی کھڑا ہو جاتا تھا پہلے ابھی ہم اس کو بھی سارے کو سیدھا کروا لیں گے اور اور کیا کرنا ہے ایک تو وہ ہے ابھی شیڈ کی جو ہے وہ ہم نے دے دیو یا دوستو ہم نے وہ سلائی کرنے کے لیے دے دیو تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے ہمیں صبح مل جائے گی تو یا کل شام تک مل جائے گی یا پھر پرسو صبح مل جائے گی کیوں وہ سلائی کا کام زیادہ ہے تو وہ کہہ رہا تھا وہ بھی مل جائے گی ایک دو دن میں ابھی بھائی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ ان کے دروازے بغیرہ بنانے ہیں ہم کیلئے وہ جو اینگل ہی ہوتی وہ پتہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی پتہ کر کے آتے ہیں اور یار میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں کہ یہ جو سارا ہے نا اس کا اس کی جو جالی ہے وہ بھی میر کر کے نا تو اس کا بھی پتہ کرتے ہیں ویسے میرے خیال تے جالی کے لئے تو ابھی زیادہ ٹائم شام ہو گئی ہے کیونکہ دوستو ہمیں سارا دن جو ہے نا آج ہم آرہا ہی در مستیوں کے ساتھ گزر کے آج دن میں گرمی بہت زیادہ تھی ابھی جو ہے موسم تھوڑا صحیح ہوئے پہلے تو پورا دن وہ زیادہ گرمی تھی تو سارا دن ہم آرہا ادھر گزر کے تو ابھی شاہ میں لیکن ابھی جاتے ہیں وہ اینگل وغیرہ کا پتہ کر کے آتے ہیں وہ جو لوئے کی ہوتی ہے وہ کیا اس کا کیا سین ہے تو باقی جو ہے پھر جالی کا صبح پتہ کریں گے جب اس کو وہ شیڈ لینے جائیں گے تو ابھی ہم جاتے جا کے ہم اینگل کا پتہ کر کے آتے ہیں جی دوستو ہم جو ہے نا آج ہم دروازے بنانے ہیں ہم نے اس کی اینگل کا پتہ کرنے ہیں یہ اسمان بھائی جو ہے نا یہ دیکھے کیا بنایا ہے نہیں مل رہی کیا کہا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس لئے آگے ادھر جاؤ کدھر جا پہ وہ ہیدری کانٹے پہ نہیں کہے بھائی ہوا دیکھ کے دن ٹھنڈی چل دی ہوئے 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 دوستو یہ موسم چیک کریں اس کو اسمان بھائی کا چھوڑے ہیں یہ پہل ہیدری کانٹے پہ کہہ اس کے آگے وہ کہہ رہا ہے ایک سین ہی ہے اس کے ساتھ کچھ آگے ادھر بنانا ادھر بھی نہیں ملے گی چلو ٹھیک ہے پھر ادھر جا کے چیک کر لیتے ہیں چلے پہ دوستو ہم جو ہے نا ادھر جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمیں مستی ہے کہ نہیں تو دوستو جو ہے نا ہم مارکٹ سے ہوا ہے ہم نے جو اینگل کا پتہ کر لیے لیکن جو نا ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نا تھوڑی سی پرانی لاتے ہیں مطلب پرانی تھوڑی سستی ملے گی لیکن جو نا اسی کا بھی وہ مطلب دس بیس روپے کا فرق ہے تھوڑا سا ہے نا اسمان بھئی تو ہم نے سوچا کہ ہم نہیں لے لیں گے کل جا نہیں لائیں گے اور پھر جو وہ جو دروازے بننے وہ لگا دیں گے اس کے بعد اور کیا کرنا ہے اسمان بھئی اس کے بعد وہی ہے اس کی جالی اور شیٹ رہ جائے گی بس بس چاہی ہے پھر ان کے اندر وہ کرنا ہے نا موطروں کے لیے وہ گربن آگے لگا ہے ٹھیک ہے موطر ادھر شفت کر دیں ہاں 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 ساٹ اپ ایک بار کلیر ہو جائے اس کے بعد میں بھائی ویسے ہی سیٹ اپ بڑا اچھا لگا جب تیار ہو جائے گا پھر آپ پینڈ بھی کرنا ہے اس پہ سارا پینڈ بھی کرنا ہے سارا پینڈ کون سے کلر کرنا ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ باریس ہو نہیں ہے ایسی ایسی وائٹ سہی رہے گا ایسی وائٹ سہی رہے گا ہاں 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 یہ ہے اس کی کلیجی کو چلو اس کو ڈال دو کھا لے گی ساتھ اس کو دے اس کے بھی آرنا اس کا ایک حل کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے پارس وہ کار دیتے ہیں وہ زخمی ہوئی پڑی ہے ساری باہر اڑاو سے جاتا نہیں ایسے اگر اس کو چھوڑ دیں باہر باگ جاتی ہے ادھر سے کوئی اس کو کھاتے ہیں اور ہمارے پاس ہی رہتی نہیں ہے تو اس کو کار دیتے ہیں ایڈلیس کے اندر پرو میں وہ تو ٹھیک ہونا چلو کرتے ہیں اس کو یہ تو ڈال دو یہ تو کھائے گی یہ دوستو ہم نے اس کو کھلیجی ڈال دی ہے اور اب یہ کھا لے گئی ہے اسی لئے ہم اس کو کھلیجی جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے جلدی ہو جائے پھر یہ اڑ جائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے باہر جاتے ہیں کھتے کھا جائیں گے پر اس کو کھا کر سکتے ہیں پھر اس کو کھا کر دیں کیونکہ یہ زخم کھا ٹھیک ہو جائے گا اس کو کھا ہیلدی ہو جائے گا پھر اڑ جائے گی اب وہ بیمار تھے اس لئے اس کا یہ حال ہے جی تو دوستو بھی ہم نے اپنے ساروں کو دانا گرہ ڈال دیا ہے اور یہ بھی دانا کھا رہے ہیں اور یہ دکس کا جو ہم نے پانی ہے ہم نے آج ابھی نیا ڈالا تھا اور اس نے انہوں نے پھر گندہ کر دیں ان کو ابھی پانی ڈالتے ہیں اسی ٹائم اندر جاتی ہیں اور سارا پانی جو ہے پھر سے گندہ کر دیتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل جانور گھر کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ